اسلام علیکم کیسے ہیں یا سب لوگ آج میں آپ لوگ کے لیے بہت مزے کی ریسپی لے کے آئی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی آج ہم لوگ بنائیں گے وائی سارس پاسٹا اچھا آپ بھی میں کیا کر رہی ہوں ابھی میں نے جو چکن کو اوبالا تھا اس کو میں اس پلیٹ میں شفٹ کر رہی ہوں اور اسی پانی کے اندر میں نے نمک اور آئیل دار کے دم کے لیے رکھ دوں گی اب جو چکن ہے اس کے میں چھوٹے چھوٹے ریشے کروں گی اور اس کے بعد جو پانی میں کب اوبالا آ جائے گا تو ہم لوگ مکرونی اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو اوبالنے کے لیے رکھ دیں گے ایک چھوٹا پیاس کو میں نے چاپ کی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر میں نے لسن ادر کا پیس دار کے اس کو فرائی کروں گی ابھی میں اس کے اندر تمارٹر پیس ایڈ کروں گی اس کے اندر ہم لوگ کیچپ بھی دار سکتے ہیں تمارٹر پیس بھی ڈال لیں جو آپ کے پاس ہے آپ وہ ڈال لیں دونوں کے ساتھ فلیور اچھا بنتا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم اچھی طرح میس کریں گے اور مسالے اس کے اندر ایڈ کریں گے اچھا ادھر کیا ہوا کہ کہ میں نے سپائسیڈ ڈال لیں ہیں تو میرے مائن میں تھا کہ موبائل کا کیمرہ آن ہے لیکن وہ اور تھا اور میں نے سپائسیڈ اندر ڈال لی ہے چلے میں آپ کو اس طرح بتا دیتی ہوں میں نے نمک ڈال لائے اور اس کے بعد بلیک پیپر ڈال لائے اور کٹی ویلار مرچ ڈال لی ہے اچھا ہم ابھی اس مسالے میں بہت سپائسیڈ نہیں ایڈ کریں گے کہ ہم لوگوں نے وائی ساوس میں بھی کچھ سپائس ایڈ کریں گے تو آپ دیکھ لیے گا کہ آپ کو کتنے سپائسیڈ چاہیئے تھا آپ اس کے مطابق اسی کے اندر ڈال لائے ہیں اور پھر چیکن میں نے ڈال لائے ہیں اب میں اس کو اچھی طرح مسکی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اس پورٹ میں اتنا نکال کے دوسری پلیٹ میں شفٹ کر دینا ہے اسی پورٹ میں ہم لوگ وائی ساوس بنائیں گے اب اس برٹن کو اچھی طرح ساف کرنے کے بعد اسی کے اندر ہم لوگوں نے دو سپون برٹر کی ایڈ کرنی ہے اس کو میلٹ ہونے دینا ہے میلٹ کب وہ ہو جائے گا اس کے بعد ٹو سپون ہی ہم لوگوں نے اس کے اندر میدہ ایڈ کر دینا ہے اچھا میدہ میں نے کم ڈال لائے ہیں آپ فورٹ ڈال لیں کہ ان لوگوں کو وائی ساوس بہت پسند ہے وہ دبر کر لیں اس کا لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں میں کب کھاتی ہوں تو میرا دل بوجھر ہونے لگتا ہے ہیوی ہو جاتا ہے تو میں اس لیے لائٹہ بنا رہی ہوں اس کے بعد میں نے اچھی طرح میدے کو بھوننا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر دودھ ایڈ کر رہی ہوں دودھ کو بھی اچھی طرح آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ چلاتنا ہے کہ وہ ہمارا دودھ جو ہے وہ جل نہ جائے پہلے میں ون کپ ایڈ کروں گی اور اس کے بعد میں ٹو کپ ایڈ کروں گی اب میں اس کے اندر سپائسری ڈالوں گی اچھا پہلے ہم لوگ بلیک پیپر ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد نمک ایڈ کریں گے لیکن آپ نے نمک اور بلیک پیپر اپنے تیز کے مطابق ڈالنا ہے اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے پہلے بھی سپائسری ڈالے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر چیز ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح مس کریں گے جو چیز ہماری ہے وہ ملٹ ہو جائے جب چیز اچھی طرح ملٹ ہو جائے گی تو آپ دیکھیں کتنی اچھی ہماری وائی سوسنا ریڈی ہو گی ہے کب ریڈی ہو جائے گی پھر اس کے اندر ہمارا جو مٹیلر تھا چیکن والا وہ ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چیکن کو اچھی طرح ہم لوگوں نے مس کرنا ہے کہ ان دونوں میں پیار محبت پیدا ہو جائے کب سے دونوں ملٹ جل جائیں گی تو ایک طرح کی ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر پاسٹا ایڈ کرنا ہے پاسٹا کو ایڈ کرنے تھے پہلے ہم نے کول وارٹر تھے واش کرنا ہے اور پھر اس کے اندر ہم لوگوں نے ملا دینا ہے اب دیکھیں تھی آپ کو لوگ کتنی اچھی نظر آئے گی اور کتنا اچھی ہماری وائی سوسنا ریڈی ہو گیا ہے ادھر میری کزنیں میرے لیے کیک لے کے آئی تھی گفت لے کے آئی تھی انہوں نے میری بردے سری بریڈ کی تھی اچھا ویسے میری بردے 2 دسمبر کی تھی لیکن انہوں نے 4 دسمبر کو میری بردے سری بریڈ کی تھی مجھے بہت اچھا لگا اگین میں اپنی کزنوں کا اور اپنے بچوں کا تینکیو کرتی ہوں جنہوں نے میرے دے کو اسپیٹل ڈے بنا دی ہے اور ان سب کا بہت بہت دل تھی تینکیو موسیقی ادھر میں آپ سب کی گوڈ ویشیز کے ساتھ اپنے بلوگ کو اینڈ کرتی ہوں آئی خوب کے آج کا بلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے تو لائک کریے گا سبکرائب کریے گا اور پلیس اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریے گا اللہ حافظ مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد موسیقی